بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج کی گفتگو ضرور توجہ سے سمات فرمائیے اور میرے سلامی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب فرمالیجیے تاکہ آپ تک مستند شرعی مسائل اور مستند دینی گفتگو پہنچتی رہے اور آگے شیر بھی ضرور فرما دیجیے اللہ جللہ شانہو شاید کہ ہمارے ایک شیر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور اللہ پاک ہمیں بھی اس کی مقبول نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے آج کی گفتگو ذرا توجہ سے سمات فرمائیے اور آگے بھی شیر فرما دیجیے گا اکانوے سالہ مائیکل ایچھار امریکہ کے مشہور یہودی معرخ ہیں ناسا سے وابستہ علوم فلکیات اور علمی فیزیا کے ماہر جامعہ پرنسٹن، جامعہ کورنیل، جامعہ نیویارک اور اڈیلفائی یونیورسٹی کے فاضل یونیورسٹی آف میری لینڈ کے استاد علیدگی پسند، انتہائی شدت پسند اور متعصب شخص ہے امریکہ کو چار ملکوں میں تقسیم کرنے کے حامی انہوں نے اٹھائیس سال کی جہد مسلسل کے بعد اپنی مشہور زمانہ کتاب ہینڈرڈ پور اثر ترین شخصیات لکھی کتاب مکمل ہونے پر انہوں نے لندن میں ایک تقریب میں اس کتاب پر لیکچر کا پروگرام بنایا پروگرام کے دوران سارے حاضرین احتجاجاں سیٹیا بجاتے شور کرتے اور او دھم مچاتے رہے تاکہ مائیکل بول نہ پھائے کیونکہ انہیں سو متاثر کن شخصیات میں پہلے نمبر پہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھنے پہ سخت اعتراض تھا تاہم جب مائیکل کو بولنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا چھوٹی سی مکہ نامی بستی کی ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگو میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں اس کے اس پیغام پر صرف چار لوگ بیوی ایک دوست اور دو بچے ایمان لے آئے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ عرب سے زیادہ ہے اور اس تعداد میں ہر روز مزید اضافہ ہو رہا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ کوئی بھی ایسا جھوٹ نہیں ہے جو چودہ سو سال تک زندہ رہ جائے اور نہ ہی کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ ڈیڑھ عرب لوگوں کو دھوکھا دے سکے ایک اور بات اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اپنے نبی کے ایک قول پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا ایک عسائی یا کوئی ایسا ایک یہودی بھی ہے جو اپنے نبی پر یا حتیٰ کہ اپنے رب پر اپنی جان وارنے کا حوصلہ رکھتا ہو جی یہ ہے وہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکل ہارٹ کی اس کتاب میں دستیاب تاریخ کے سو لوگوں کو جمع کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا پر آنمنٹ نقوش چھوڑے دنیا کے ان باعثر لوگوں کا تعلق کسی خاص مذہب کسی جغرافیے یا خاص قوم سے نہیں اور نہ ہی یہ بات مصنف کے پیشے نظر رہی ہے دس ہزار سال کی معلوم تاریخ سے افراد کو چنا گیا اس نویت کی کئی کتابیں بعد میں لکھی گئیں مگر میکل ہارٹ کی کتاب آج بھی سب سے زیادہ معتبر اور تحقیق پر مبنی مانی جاتی ہے میکل ہارٹ جہودیوں نسل ہے مگر ان کی غیر جانبداری حقیقت پسندی اور میرت ان کے اپنے رجحانات عقیدے اور نظریے پر غالب رہے کہیں پر بھی کسی ایک طرف جھکاو نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے نہ موسیٰ نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ بدھا نہ نیوٹن نہ والٹیر کتاب کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس نے جس شخص کو جس درجے میں رینک کیا پوری طرح دلیل کے ساتھ اس کو جسٹیفائے بھی کیا دنیا کے باثر افراد کی اس لسٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بن خطاب بھی شامل ہیں ان کا باون وانمبر ہے میکل ہارٹ نے اس لسٹ میں جن افراد کو رینک کیا یا لسٹ سے نکال باہر کیا اس کی معقول وجوہات بھی بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں شامل کیا اس بام میں وہ لکھتے ہیں اسلامی جغرافیہ کا پھیلاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم لیڈرشپ کی وجہ سے ممکن ہوا ان کی کمان میں اسلامی دنیا بڑے وسیع پیمانے پر پھیل گئی میکل ہارٹ کے مطابق جب کئی نئے ممالک اسلامی دنیا میں شامل ہوئے تو ان مفتوحہ علاقوں سے فوجوں کو نکلنے کا حکم دیا تاکہ مقامی عبادی آرام سے رہ سکے اور لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے سے باز رکھا آخر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے جو حاصل کیا وہ بہتی متاثر کن ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ان کی انسانیت پر احسانات کو نظرانداز کر دیا جائے میکل ہارٹ نے حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اسلام کی کسی دوسری شخصیت کو اس کتاب میں جگہ نہیں دی ہے یہودی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے سوئے ابلیس اور اس کی کالی ناپاک ذریعیت کے سبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے پہ مجبور ہے تاہم عواء الکلب لا يزر البدر یعنی غغاء سگا سے چودویں کی چاند اور بدر منیر پہ کیا فرق پڑتا ہے